منا نہیں جا رہے ہیں وہ نراض ہو کے چلا گیا ہے وہ کہتے ہیں جوز زرداری صاحب تسیہ آپ پہ ہی سیاست کر لو اگر میری مرضی کی نہیں ہوگی اب یہاں زرداری صاحب سیاست سے ریٹائرمنٹ دیں یا بلاول دیں دونوں کٹھے سیاست نہیں کر سکتے جو مجھے سمجھائی بل آصف زرداری صاحب نے کل وہ انٹرویو دیکھ کر بلاول کی ریٹلائن کراس کرتے ہیں بلاول کے اندر مجھے ایک امران خان نظر آیا ہے آپ سمجھیں بلاول کے اندر مجھے بینظیر یا ذلوکار بکٹونی نظر آیا ہے مجھے بلاول کے اندر ایک امران خان نظر آیا ہے اور اس امران خان کا پہلا شکاری آصف زرداری خود انہوں نے بلاول کی ریٹلائن کو چھیڑ دیا ہے وہ نراض ہو کے چلا گیا ہے اب وہ واپس تب ہی آئے گا جب آصف زرداری صاحب سکتر رکائرمنٹ کا اعلان کر دیں گے یا اس سے معافی مانگیں گے اس سے کم پر وہ انہوں نے اپنی ڈی پی بھی چینج کی ہے اب میں آپ بتاتا ہوں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے تب بھی بلاول نراض ہو کے لندن چلے گئے تھے اپنی خالات سننمبرٹوں کے پاس وہ بہت شروع کی بات ہے تو اس لیے یہ بلاول کا ایک سٹائل ہے کہ وہ نراض ہو کے چلے جاتے ہیں اپنے والد سے کہ میں سیاست نہیں کرتا ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو وہ سیاست چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اب وہ پتہ نہیں یہ پاکستان کی سیاست اپنے ابے کو اپنے ابے کی بھور زبردستی پہ کرتے ہیں لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کے اندر ایک عمران خان ہم کو نظر آ رہا ہے اور وہ اگر ان کو کھلی سیاست کرنے کی ازازت دی جائے گی تو وہ پاکستان کے ایک اور عمران خان ہی ثابت ہوں کل آصف علی زرداری صاحب کے انٹرویو میں جو ہے وہ آسفہ بھٹو کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا کہ بلاول بھٹو نے انتحابی موہین کے دوران کہا ہے کہ آسفہ بھٹو جو ہے وہ چترال سے الیکشن لڑیں لیکن ان کا کہنا تھا کہ آسفہ بھٹو کہیں سے بھی الیکشن لڑ سکتی ہیں وہ مضبوط امیدوار ہیں کیا آسفہ بھٹو کو لے کے بھی کچھ اختلافات ہیں میرا نہیں خیال اس کے حوالے کو اختلافات ہیں کیونکہ بلاول نے تو خود ان کے لئے لیکن مجھے لگتا ہے بلاول یہ سمجھ آسفہ کے الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا فیملی میں بلاول کو یہ پتا ہوگا اب وہ لڑکانے سے نہ لڑیں یا سندھ سے نہ لڑیں تو بلاول انہیں چترال میں پھیکنا چاہتے ہوں گے لیکن سیف سیٹ تو یہی ہے کہ وہ سندھ سے لڑیں اور مجھے لگتا ہے کہ بلاول شاید ان کو چترال اسی لئے لجانا چاہتے ہوں گے کہ وہ ایک آن سیف سیٹ ہے وہ سیف سیٹ تو نہیں ہے جہاں سے وہ ان کو لڑانا چاہتے ہیں سیف سیٹ تو یہی ہے کہ وہ سندھ سے لڑیں اور اپنی ابائی سیٹ سے لڑیں تو مجھے ہی لگتا کہ وہ آصفہ کو چطرال سے لڑنا چاہیے اگر آصفہ کو سیاست میں لانے کا فیصلہ ہوا ہے تو یہ بھی بلاول کے لیے تھریٹ ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں اندر سے تو بلاول کو یہ قابل ہے اگر بلاول کو آصف زرداری قبول نہیں تو آصفہ بٹو کیسے قبول ہو سکتی ہے میں نے کہا ان کے اندر ایک عمران خان پلا نظر آ رہا ہے دوسری بات کیا آصفری زرداری صاحب جو انتحابی مہم دوری چھوڑ کے چڑھے گئے بلاول بٹو کیا ان کو منا پائیں گے کہ وہ آ کے انتحابی مہم کو مکمل کر پائیں یہ منا لیں گے میرے ملے آصف زرداری کو سرنڈر کرنا پڑے گا اور مجھے لگتا ہے کہ جب وہ سرنڈر کریں گے تو آصف زرداری ٹھیک بات کر رہے ہیں پیٹوٹ پارٹی کا زیادہ نقصان ہوتے گا جو سیاست بلاول کرنے جا رہے ہیں اس میں نقصان ہے اس میں فائدہ نہیں ہے اور آصف زرداری کو اس نقصان کا اندازہ ہے لیکن اگر بلاول وہ نقصان کرنا چاہ رہے ہیں تو شاید آصف زرداری اس وقت روپنے کی پوزیشن میں بھی نہ ہوں پوری پارٹی کو یہاں بلاول کے ساتھ جانا ہے یہاں آصف زرداری کے ساتھ جانا ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کیمپین میں پھر بلاول ہوئی نہ لیکن اگر وہ واپس آئیں گے الیکشن لڑیں گے تو پھر اپنی شرائط ٹھیک ہو گیا آچھا مزمین صاحب ایک اور عمران حان کے حوالے سے انکشافات اور پہلی ریحامحان کی کتاب آئی تھی اب ایک اداکارا حاجرہ ہے ان کی کتاب جو ہے وہ آج رون مائی کے لیے پیش کی جاری ہے ان کے کچھ صفحات ہیں جس میں بہت ہوش روبہ حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو مذہب ہے نا یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تو درس و تدریس کرتے رہیں اور خود آپ جو ہے وہ جو مرضی کرتے رہیں یہ تو نہیں ہو سکتا بلہ آپ ممبر رسول پر درس و تدریس تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کا عمل ٹھیک ہو تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر عمران خان کی کوئی پرسنل لائف اور چاسدان کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہے پبلک فگر ہے اس کی ہر چیز قوم کی پراپٹی ہوتی ہے اس کی جداد بھی پبلک پراپٹی ہے اس کے بچے بھی اس کی سیکس لائف بھی پبلک پراپٹی ہے اگر اس کے کسی سے نہ جاتے ہیں برطانیہ میں ایک وزیر صاحب جو ہیں اپنی سیکٹری کی کیسز کرتے پکڑے گئے ہیں رزائن نہیں کرنا پڑ گیا انہوں نے تو نہیں کہا یہ میرا نکی فیل ہے میری پرائیویٹ بات ہے میں اگر کسی کی کس کر رہا ہوں تو اس کو حکومت کا کیا جاتا ہے انہوں نے کہا جی آپ کا ایکسٹرا فیر ہے آپ کو رزائن کریں لوگوں نے کلنٹن اور مونیکا کی بات کو بھی برا منع ہے تو عمران خان کے آجرہ سے تعلقات پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بڑے ذاتی سی بات ہے جی اس پر بات نہیں کرنی چاہیے بھئی کیوں نہیں کرنی چاہیے آپ ریاستہ مدینہ کے دعویدار ہیں تو جو اس کی سزا ہے وہ آپ کو کیوں نہیں ملنی چاہیے کتاب میں جو انکشفات کیے ہیں کیا اس سے عمران خان کا ووٹ بینک کم ہوگا نواز شریف کے بارے میں خواتین نے ایسے کتابیں لکھی ہیں شباز شریف کے بارے میں لکھی ہیں جن اگر عمران خان کے بارے میں خواتین آکے یہ کہہ رہی ہیں تو کوئی میرا مطلب ہے باقیوں کے بھی فوج سے لڑائی ہوئی ہے ان کے بارے میں تو یہ کتابیں نہیں آئی نا کیونکہ ان کی کوئی خواتین تھی ہی نہیں جن سے ان کے اس طرح کے تعلقات ہو آپ کی کرپشن بھی باہر آئی ہے آپ کی خلاقی کرپشن بھی باہر آئی ہے مالی کرپشن بھی باہر آئی ہے اور لوگ اس کا نواز شریف سے موازنہ شروع کرتے تھے مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے جو لوگ عمران خان اور نواز شریف کا موازنہ کرتے ہیں کہاں گنگو تیلی کا راجہ بھوست میرا مطلب ہے اس کی کوئی سیکس لائف کی کتابیں کا وہ تین نے لکھی ہیں جو عمران خان کی لکھی جا رہی ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا کرتا تھا میرا مطلب ہے کہ ایک آدمی نے ساری عمر ایک شادی کی ہے شریف زندگی گزاری ہے ایک نے ساری عمر بلمایچی جو داری ہے آپ کمپیر کرنے شوق آجرہ کہتی ہے میں نے دیکھا ہے جواب دیتے ہیں عمران خان مقدمہ کریں نا آجرہ کے اوپر کیوں نہیں کرتے پہلے ریام خان پہ بھی مقدمہ نہیں کیا انہوں نے اس نے یہ لکھا ہے آجرہ پہ بھی وہ پہلے تو کہتے تھے اگر آپ سچی ہیں تو مقدمہ کریں اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو کیا ڈر ہے شباز شریف صاحب آپ ڈیویڈ روز پہ مقدمہ کریں ہم عمران خان تھا باب آجرہ پہ مقدمہ کریں کیوں نہیں کرتے thank you so much مزمیر صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی حبروں سے بخابر کیا مزمیر صاحب کے مطابق نواز شریف اور عمران خان کا موازنہ نہیں بنتا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازتیں اللہ حافظ